ہیلو فرینز کیسے آپ سو ساغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج کا جماع ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سلوار کے پہنچے پہ موہری کس طرح سے ایکسٹرہ جو موہری کا اپنا ہم اٹیج کرتے ہیں وہ کس طرح سے اٹیج کرتے ہیں تو دیکھیں آپ نے اس طرح سے سلوار کٹنگ کی ہوئی ہے میں نے اس سلوار کو پورا تیار کر رکھا ہے تو یہاں پہ میں نے بکرم لی ہے جتنی چوڑی آپ بکرم رکھنا چاہتے ہو اپنے پہنچے کے اکارڈنگ آپ رکھ سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنی سلوار کو پوری طرح سے اچھ سے تیار کیا ہوا ہے تو ہم بکرم کو نہ ویسٹ کرتے ہوئے دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے بکرم کو رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم نے پورا پوری نشان لگانے ہیں جتنی ہماری موہری کے اکارڈنگ ہماری بکرم کے اوپر آئیں گے تو ایسے ہم نے ترچھا نشان لگا دینا ہے ایدھر بھی ترچھا نشان لگا دینا ہے اور اس چیز کو ہم اب کر لیں گے کٹنگ پہلے ہم ایک سائیڈ سے کٹنگ کریں گے اس طرح سے تو ہم دیکھیں اس کو سیٹ کر کے ہوئے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہم نے پروپر نشان لگایا ہے ہاں جی پروپر نشان ہے تو اب ہم نے دیکھیں کیا کرنا ہے کوئی بچہ ہوا فیبرک آپ کے پاس ہوگا سلوار میں سے جو بچے ہوئے پیس ہوتے ہیں اس سے ہم اپنے موہری کے نیچے پٹی لگاتے ہیں ایک جو بکرم کے اوپر اٹیچ کرتے ہیں تو وہ ہم نے اس طرح سے لگانے ہیں دیکھیں میرے پاس اس طرح سے بچے ہوئے یہ دو پیس ہیں اور نیچے کی طرف آدھا انچ فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی کا ہم نے اوپر کی طرف فولڈ کرنا ہے فیبرک جو جو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ویسے ہی آپ نے اس طرح سے اس کو لگانا ہے تو اب یہاں پہ میں پروپر کٹنگ کر لوں گی یہ ہمارے نیچے والی فیبرک پٹی بھی کٹ ہوگی اور بکرم بھی کٹ کر لیا ہے ہم نے تو ابھی ہم نے دیکھیں کیا کرنا ہے یہاں پہ آدھا انچ نیچے کے حصہ چھوڑنا ہے اور اگر آپ کی پریس والی بکرم ہے تو جسٹ آپ نے پریس کے ساتھ پیسٹ کر لینی ہے ادھروائز آپ نے یہاں پہ جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں بڑا بکھا کر لیجئے بڑی چال کر لیجئے مشین کی اور یہاں پہ اس کو بکرم کے ساتھ فیبرک نیچے اٹیچ کر لیجئے گا تو ابھی دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر بچا ہوا فیبرک ہے یہ ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح سے فولڈ کرنا ہے اور یہ بھی آپ بڑی چال سے ہی کروگی زیادہ بڑی چال اس کی مت کیجئے گا تو اس طرح سے یہ فیبرک پٹی اس کے اوپر اٹیچ ہو گئی ابھی ہم بہت اچھے طریقے سے میں آپ کو اس کو سلوار کے اوپر اٹیچ کرنا سکھاؤں گی تو ابھی ایکسٹرا کپٹا ہم ریموو کر دیں گے ایکسٹرا دھاگی ریموو کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں سیدھا حصہ رکھنا ہے ہم نے سلوار کا سیدھا حصہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے اور یہ پٹی ہم نے اس طرح سے نیچے کی طرف رکھنی ہے تو یہاں پہ بکرم کی پاس پاس آپ نے سلائی لگانی ہے بکرم کے اوپر سلائی بلکل بھی نہیں چڑھانی ہے جیسے کہ ہم کنارے کی سلائی لگاتے ہیں بلکل بکرم سے ٹچ ہو کے جانی چاہیے آپ کی یہ سلائی اور نیچے کی طرف آدھا انچ آپ نے پہلے ہی فیبرک چھوٹ دینا ہے جب آپ سلوار کٹنگ کرو گے سلوار کٹنگ نہیں کرنی آتی ہے تو اس کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اور پرائی بٹن میں دے دوں گی وہاں سے چیک کر لیجئے گا تو ابھی پورا فیبرک دیکھیں بکرم والی سائیڈ آپ نے کرنا ہے اس طرح سے دبانا ہے ہاتھوں سے تو یہاں پہ تھوڑی سی چال بڑی کر لیجئے گا مشین کی اور یہاں پہ اس کی دباو کی سلائی ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور یہ دباو کی سلائی لگانا بہت ضروری ہے فرنس کئی لوگ اس سلائی کو نہیں لگاتے ہیں ان کے جو پانچے میں موری میں بناتے ہوئے بلکل بھی فینیشنگ نہیں ہوتی ہے یہ میں نے بہت بار دیکھا ہے بہت لوگوں کا تو یہ دباو کی سلائی لگانا بہت ضروری ہے فرنس تو ابھی یہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ یہ بکرم ہماری یہاں سے نیچے سے کھالی رہ گئی ہے کیونکہ میرے پاس کپڑا کم تھا اگر آپ کے پاس بھی ایسا ہی کوئی ایشو آتا ہے کہ آپ کے پاس کپڑا کم ہو تو باہر کی طرف دیکھیں دیکھنا نہیں چاہیے بکرم کا حصہ کیونکہ کئی لوگوں کا باہر کی طرف بکرم وائٹ وائٹ سا چمکتا رہتا ہے اور وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس ویسٹ کترن ہے ان کو میں یوز کروں گی اس کے اوپر اور یہ چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لوں گی یہاں پہ اور ان کو میں اپنی سلوار کے پونچے کے اندر لگانے والی ہوں جو کہ گھوم ہو جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو وائٹ والا حصہ بکرم کا دیکھ رہا ہے اس کے اوپر ہم بڑی چال کے ساتھ اس فیبرک کو اٹیج کر دیں گے اگر آپ کے پاس بھی کپڑا کم ہو تو آپ اس طرح سے اپنی پرابلم کا سلوشن کر سکتے ہو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں یہ ہر کوئی نہیں بتاتا ہے میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس باتوں کا دھیان رکھئے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اپنی فیبرک پٹے پوری ہو چکی ہے یہ ہماری تو اب ہم اس کے اوپر دیکھیں پیچھے کی طرف اپنے پونچے کو اس طرح سے بکرم والے حصے کو کرتے ہوئے یہاں پہ بلکل ایک پوائنٹ سے بھی کم کی سلائی ہم نے یہاں پہ لگانی ہے وہ فینشنگ کی سلائی ہوگی جہاں سے ہم پونچا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی آپ اپنے پونچے میں ڈیزائن اپنی موری میں ڈیزائن بنا سکتے ہو اور بہت ہی پیارے پیارے سے بہت ہی ایزی ڈیزائن میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھے ہیں آپ میری سلوار پونچے کی پلی لیسٹ کھول کے ان میں سے ڈیزائن دیکھ سکتے ہو تو ابھی دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے فرنس اس کا پورا پونچا ریڈی کر لیجے گا کیونکہ میں آپ کو اس کو ریڈی کر کے نہیں دکھا رہی ہوں میں جب اس کو بنا لوں گی اچھے طریقے سے تب ہی آپ کو دکھاؤں گی تو اگر آپ اوپر والی سلائے لگاؤ گے تو آپ کیسے لگاؤ گے اس طرح سے پونچے کو کر لینا ہے اور یہاں پہ اچھے طریقے سے ہاتھ کے ساتھ کریز سیٹ کر لینی ہے دیکھیں کریز بن جائے گی اس کے اوپر سلائے لگا سکتے ہو کئی لوگوں کی یہ سلائے بلکل بھی پرفیکٹ نہیں لگتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں تو ابھی پورا پونچہ بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ سلائے جب ہم سلائے لگاتے ہیں تو کئی لوگوں کے یہاں پر بہت ساری mistakes ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نیچے سے ہمارا جو پونچہ ہوتا ہے اگر آپ مان لیجیے آپ کا چھے انچ پونچہ ہے تو اوپر سے بھی ہم سات انچ بھی نشان لگاتے ہیں اگر آپ کی پونچہ یہ ڈیڑھ سے دو انچ کا ہے چوڑا تو تو اگر آپ کا پونچہ یہ جو ہے تین سے ساڑھے تین انچ چوڑائی میں ہے اوپر کی طرف تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نیچے سے چھ انچ کی موری رکھتے ہو تو آپ نے اوپر سے ساڑھے سات انچ پہ نشان لگانا ہے اور اس حساب سے آپ نے ترچھی سلائے لگانی ہے اور یہ سلائے آپ نے اندازے سے بلکل بھی نہیں لگانی ہے جیسے میں نے آپ کو مارکنگ بتائی ہے ویسے ہی لگائیے گا تو ابھی دیکھیں میں نے پونچہ تیار کر لیا ہے پوری موری پہ ڈیزائن میں نے بنا لیا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہو اور تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز فرنز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ میں اس چینل پہ آپ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی سٹیچنگ کے لیے جانکاری دیتی ہوں جو کہ آپ کی سلائی کو پرفیکٹ بناتی ہے تو ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنے فیملی ممبرز اور اپنے فرنز کے ساتھ تو بھی چلتی ہوں فرنز با بائی تھنکس فور ووچنگ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں فرنز